بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کنارے کے ساتھ ساتھ اندازاً اتنا لمبا پل تعمیر کیا جائے کہ وہ پل دریا کی چوڑائی سے توڑا سا بڑا ہو اس پل کے دونوں اطراف موٹے موٹے مضبوط تختیں نصب کر دیے جائیں اس پل سے میں دو طرح کا کام لینا چاہتا ہوں پہلا یہ کہ یہ پل جو ہم تعمیر کریں گے اس کا ایک سرہ مضبوط رسوں کے ذریعے دریا کے کنارے کسی بڑے درخت کے تنے کے ساتھ باندھیں گے پل کے دوسرے سرے کے ساتھ بھی لمبے لمبے رسے باندھ دیے جائیں گے جب ہم نے دشمن کے علاقوں میں کاروائی کرنا ہوگی تو پل کے جس سرے کے ساتھ لمبے لمبے رسے بندے جائیں گے وہ رسے کسی درخت کے ساتھ بندے ہوں گے لہٰذا انہیں کھولا جائے گا جب ان رسوں کو کھولا جائے گا تو پل دریا کی لہروں کے سامنے آپ سے آپ بہتا ہوا اندر جائے گا اور اس کا دوسرا سرہ دریا کے دوسرے کنارے جا لگے گا جب پل دریا پر محیط ہو جائے گا اس پل کے ذریعے دریا کو پار کرنے کے بعد ہم دشمن کے علاقے میں داخل ہو جائیں گے وہاں حملہ آور ہوں گے خرد و نوش ضروریات کا سامان جی بر کر وہاں سے حاصل کریں گے اور وہ سامان واپس لاکر یہاں کے لوگوں میں تقسیم کریں گے پل کے پار دشمن کے علاقے میں جانے کے بعد ایک احتیاط برتی جائے گی کسی پر ناجائز خطیار نہیں اٹھایا جائے گا کسی کو ناجائز قتل نہیں کیا جائے گا تاہم جو مضاہمت کرے اس کی خلاف حرقت میں آنا ہوگا وہاں سے ہم نے صرف ضروریات کا سامان حاصل کر کے یہاں کے لوگوں کی تکلیفوں کو رفع کرنا ہے یہ ایک کام ہے جو اس پل سے لیا جائے گا دوسرا کام جو اس پل سے لیا جائے گا وہ یوں ہوگا کہ جب کبھی کوئی دشمن کا بڑا لشکر پل پار کر کے ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے یا ان علاقوں میں داخل ہوتا ہے تو پل کے اندر بھی ہم اپنے تیر انداز بٹھا دیں گے پل کے دونوں طرف چونکہ لکڑی کے موٹے موٹے تختے لگے ہوں گے لہٰذا وہاں بیٹھنے والے تیر انداز محفوظ رہیں گے اب ضرورت کے مطابق اس پل کو رسوں کے ذریعے ہم اوپر نیچے لے جا سکتے ہیں جہاں بھی دشمن پر تیر اندازی کی ضرورت پڑی اس پل کے اندر بھیٹھ کر دشمن پر تیر اندازی کرتے ہوئے اسے بے پناہ نقصان پہنچا سکتے ہیں یہاں تک کہنے کے بعد شہاب الدین رکھا کچھ سوچا پھر وہ دوبارہ بھول اٹھا میرے عزیز بائیو میں نے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا اب تم لوگوں میں سے اگر کوئی کچھ کہنا چاہی تو کہے تاکہ آنے والی شب کو متفقہ تجویز کے مطابق اس پر عمل کیا جا سکے منصور ترقی کے علاوہ دوسرے سارے سالاروں نے جب شہاب الدین کی اس تجویز سے اعتفاق کیا تو شہاب الدین نے خوشی کا اظہار کیا پھر آنے والی شب کو ہی جنگل سے درخت کاٹ کر دریعہ آموں کے کنارے کے ساتھ ساتھ پل بنانے کے کام کی ابتداء کر دی گئی تھی ایک روز شہاب الدین بن مسود اپنے نائب منصور ترقی اور چند دوسرے سالاروں کے ساتھ بلال بن سلیمان کے مکتب کی طرف آیا مکتب کی امارت کا زیادہ حیصہ غیر مسلم خطائی ترکوں کی حملوں کی وجہ سے برباد ہو چکا تھا لہٰذا تھوڑے سی طالبی علم تھے جنہیں بلال بن سلیمان مکتب کے سامنے کھلے میدان کے اندر ایک درخت تلے لیے بیٹا درست دے رہا تھا شہاب الدین اور منصور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ذرا فاصلے پر کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ بلال بن سلیمان نے اپنے شاگردوں کو پارے کر دیا اور وہ اپنی گھروں کی طرف چلے گئے تب شہاب الدین اور منصور ترکی اپنے ساتھیوں کے ساتھ بلال بن سلیمان کے پاس گئے اس نے سب کا شاندار انداز میں استقبال کیا اور ان سے مسافہ کیا اور پھر بلال بن سلیمان کو مخاطب کرتے ہوئے شہاب الدین کہن لگا مخترم ابن سلیمان لگتا ہے ہم نے آپ کو زحمت دی ہے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ کی طرف آیا تھا اور یہ سمجھ کر آیا تھا کہ آپ کے مکتب کا وقت ختم ہو چکا ہوگا لیکن آپ نے ہمیں دے کر اپنے طالبی علموں کو پارک تو نہیں کر دیا اس پر بلال بن سلیمان مسکرایا اور کہنے لگا نہیں ان کے گھر جانے کا وقت ہو چکا تھا میں نے انہیں بیج دیا آپ کہیں میرے مکتب کی طرف آنے کی زحمت کیسے کر لی اس موقع پر بلال بن سلیمان کچھی مٹی کی بنی ہوئی ایک چھوٹی سی شہنشین پر بیٹا ہوا تھا جبکہ جن طلبہ کو وہ درست دے رہا تھا وہ زمین پر بیٹے ہوئے تھے اس موقع پر شہاب الدین نے کچھ سوچا پھر وہ بلال بن سلیمان کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا اس کی طرف دیکھتے ہوئے منصور ترکے اور دوسرے سالار ساتھی بھی وہاں بیٹھ گئے تھے شہاب الدین کی اس حالت پر بلال بن سلیمان چھوٹا اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا لیکن تڑک کر شہاب الدین اپنی جگہ سے اٹھا اور بلال بن سلیمان کو پکڑ کر اس نے کچھی مٹی کی بنی ہوئی اسی شہنشین پر بٹا دیا پھر کہنے لگا اگر آپ نے اپنی اس نشی سے اٹھنے کی کوشش کی تو میں سمجھوں گا آپ میری ایہانت اور بیعیستی کرنا چاہتے ہیں قسم خداوند قدوس کی آپ کے سامنے زمین پر بیٹھتے ہوئے جو سکون اور جو قلبی آسودگی ملی ہے وہ پہلے کہیں نصیب نہ ہوئی تھی آپ نے مجھ سے پوچھا کے میں کس سسلے میں آپ کی طرف آیا ہوں محترم ابن سلیمان جو پلکی تعمیر کا کام میں نے شروع کیا تھا وہ مکمل ہو چکا ہے آج رات کے وقت خداوند قدوس نے چاہا تو میں دشمن کے علاقوں میں دور تک شب خون ماروں گا یلغار کروں گا ایسا دھاوہ بولوں گا کہ غیر مسلم خطائی ترکوں کا بازشاہ گھور خان اور اس کے سالار وہ ذرا چیخ چیخ کر چھلا اٹھیں گے اس نے دریعہ آموں کے اس پار جو مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے میں اس نقصان سے سینکنوں گنا انہیں نقصان پہنچاؤں گا تاکہ آنے والے دور میں ہمارے علاقوں میں وہ سوچ سمجھ کر داخل ہوں میرا یہاں آنے کا اصل مقصد تو یہ تھا آپ جانتے ہیں پھر وقت میرے پاس میرا لشکر ہے یا لشکر کے لیے چند ماہ کی خوراک کا سامان ہے اب میں نے آنے والے دنوں کے لیے اپنی لشکر کے لیے خوردنوش اور درویات کا سامان دریعہ آموں کے اس پار سے ہی حاصل کرنا ہے یہاں دریعہ آموں کے کنارے کنارے جس قدر بستیاں تباہ ہوئی ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لگا کر ان لوگوں کے نقصانات کا جہزہ لیں مجھے امید ہے کہ میں دریعہ آموں کے اس پار سے بہت کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گا اور اس سے یہاں ہونے والے لوگوں کے نقصان کی تلافی کروں گا دوسرا اہم مقصد جو لے کر میں آپ کی طرف آیا ہوں وہ یہ کہ مجھے ذرا چند یوم تک ان علاقوں میں قدم جمعنے کی محلت دیں اس کے بعد میں آپ کے مکتب کی نئی سرے سے تعمیر کرا دوں گا میں جانتا ہوں حملہ آور دشمن نے آپ کے انگینت طلبہ کو موت کے گاٹ اتار دیا تھا لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے پاس پھر علم کی طلب رکھنے والے جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں اور جب مکتب کی عمارت نئی سرے سے تعمیر ہو جائے گی اور یہاں پڑھنے والوں کے لئے بہترین سہولت مہیا کی جائیں گی تو طلبہ کی تعداد بھی زیادہ ہو جائے گی اور پھر جب لوگوں کو یہ احساس بھی ہوگا کہ ان علاقوں کی اب حفاظت بھی کی جا رہی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ کے مکتب کی طرف متوجہ ہوں گے جب تک شہاب الدین بن مسود بولتا رہا بلال بن سلیمان عزیب سی چاہت اور شفقت سے اس کی طرف دیکھتا رہا جب شہاب الدین خاموش ہوا تب ابن سلیمان نے بڑی عقیدت اور ارادتمندی سے کہنا شروع کیا میرے عزیز ہو وہ قوم جس کی افراد میں بے نفسی اور بے غرضی کا نور اور فرمر برداری ختم ہو جاتی ہے وہ قوم منزلوں کے موقعوم نشانات کو تلاش نہیں کر سکتی جس قوم کی افراد تاریخ کے حقائقوں مستور کرتے ہیں خوش و دانش کو فراموش کرتے ہیں زندگی کے میدانوں میں ان کی حالت بے مقصد بٹکتی بھیڑوں اور اندے جوش و جذبے سے زیادہ اہمیت نہیں ہوتی یہاں تک کہنے کے بعد بلال بن سلیمان رکھا کچھ سوچا پھر شہابدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا ابن مسعود شاید خداوند قدوس ہی میری مدد فرما رہا ہے کہ تم یہاں میرے پاس آگئے ہو ورنہ میں خود تمہارے پاس جانے کیلئے سوچ رہا تھا میرے ذہن میں دو کام ہیں جن کے لئے میں تم سے التماس اور گزارش کرنا چاہتا تھا شہابدین نے ایک تم تھڑک جانے کے انداز میں آگے بڑھ کر بلال بن سلیمان کے پاؤں پکڑ لیے اس کے ایسا کرنے پر بلال بن سلیمان کچھ مٹی کی شہنشین سے اٹھ کڑا ہوا شہابدین کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا شہابدین کی پیشانی پر کئی بوسے دیئے پھر کہنے لگا شہابدین ایک مجاہد کی حیثیت سے تمہارا رتبہ مجھ جیسے عالم سے کہیں زیادہ ہے تمہارے اسرار کرنے پر میں اس کچھ مٹی کی شہنشین پر بیٹھ گیا تھا ورنہ میں اس قابل تھا کہ تمہارے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھوں ابن سلیمان جب خاموش ہوا تب شہابدین بول اٹھا آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں آپ میرے بزرگ ہیں آپ کہیں کہ ان دو کاموں کے سلسلے میں آپ مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے تھے اس پر ایک لمبا سانس لینے کے بعد ابن سلیمان بول اٹھا بچے پہلا کام یہ ہے کہ تم نے اپنے لشکر کا پڑاؤ ہماری بستیوں سے بڑا دور رکھا ہے اس کے لئے لوگ اعتراض کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ رات کے کسی لمحے بھی اگر دشمن حملہ آور ہو تو اپنے پڑاؤ سے نکل کر رشکریوں کی مدد کے لئے آنے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے جس سے دشمن نقصان پہنچا سکتے ہیں بلار بن سلیمان جب خاموش ہوا تب شہابدین کہنے لگا یہاں آنے کے بعد میں نے جو ان بستیوں کی حفاظت و دفاع کے لئے اقدامات کیے ہیں شاید لوگوں کو ان کا علم نہیں میں نے دریعہ آموں کے کنارے دن کے وقت خری و سرخ جنڈیوں اور رات کے وقت مشلوں کا ایک نظام قائم کیا ہے جس کے لئے مجھے دشمن کے آنے کی بروقت خبر ہو سکتی ہے اور میں ان کی روک تھام کر سکتا ہوں بہرحال لوگوں کو اگر اعتراض ہے تو وہ جس جگہ چاہتے ہیں میں وہاں ہی اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیتا ہوں شہاب الدین کے ان الفاظ پر بلال بن سلیمان نے خوشی کا اظہار کیا اور دوبارہ بول اٹھا لوگ چاہتے ہیں کہ آپ میرے مکتب کے آس پاس اپنے لشکر کا پڑاؤ کریں کچھ لوگ آپ کے پڑاؤ میں آپ کی امامت میں نماز ادا کر چکے ہیں وہ چاہتے ہیں یہیں اجتماعی طور پر نماز ادا کی جائے اور وہ لوگ آپ کی مجلس سے بھی مستفید ہوں بلال بن سلیمان کے خاموش کنے پر شہاب الدین نے اپنے ساتھی منصور طرقے کی طرف دیکھا اور کہنے لگا منصور میرے بھائی اپنے لشکر کا پڑاؤ آج ہی اس مکتب کے قریب جو کلا میدان ہے اس میں منتقل ہو جانا چاہیے شہاب الدین کے ان الفاظ پر بلال بن سلیمان مسکرایا اور کہنے لگا یہاں کی سب لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ تمہیں امیر کہہ کر مخاطب کریں لہٰذا آج سے میں بھی تمہیں امیر کہہ کر مخاطب کروں گا برا مت ماننا اس لیے کہ تم اس کے حق دار ہو اب میں تم سے اپنی دوسری گزارش کرتا ہوں میری دوسری گزارش یہ ہے کہ ان ساری بستیوں کا ایک سردارتہ نہیں بلکہ ہے ابھی بھی زندہ ہے اس کا نام حسام الدین ہے اس کے چھے جوان کوہ پیکر بیٹے تھے یہ سامنے جو بستی دکائی دے رہی ہے اس کے اندر ہی اس کے قلعہ نمہ حویلی ہے اس کا نام حسام الدین ہے اور اس کے باپ کا نام فخر الدین ہے انتہا درجے کا رہم دل دین سے محبت کرنے والا شخص ہے خطا کے ترکوں کے حملہ آور ہونے سے پہلے جہاں کہ سب لوگوں کی وہ مالی مدد کیا کرتا تھا اس کے ہوتے ہوئے ان علاقوں میں کبھی کسی نے شکایت نہیں کی کہ اسے دو وقت کے لیے کھانے کو نہیں ملتا اس لیے کہ حسام الدین کے وسیع باغات اور آمدنی کے بہت سے ذرائع تھے جن میں سے اکثر کو اس نے ضرورت مندوں کیلئے وقف کر رکھا تھا جن دنوں خطا کے غیر مسلم ترک ان علاقوں پر حملہ آور ہوئے ان دنوں حسام الدین اپنی بیٹی کے ساتھ فارزم کی طرف گیا ہوا تھا ان کی غیر موجودگی میں ہی خطا کے ترک حملہ آور ہوئے اس کے چھے بیٹوں اس کی بیوی کو حملہ آوروں نے موت کے گاٹ اتار دیا اس کی حویلی کو لوٹ کر اجاڑ کر دیا حویلی کے اندر جس قدر سامان تھا اسے حویلی سے باہر نکال کر آگ لگا دی حویلی کے اندر جس قدر نقدی وجواہرات اور دوسری قیمتی اشیاں تھی لوٹ لیں کچھ کمروں کو آگ لگا دی اس کے بعد جب انہیں پتا چلا کہ حسام الدین کے باغات ہیں تو وہ وہاں بھی حملہ آور ہوئے اس کے باغات کو بھی اجاڑ کر رکھ دیا ان علاقوں کے سردار حسام الدین کے لیے یہ نقصان ناقابل برداشتا اب وہ بیچارہ اکیلہ اپنی بیٹی کے ساتھ اس قلعے میں رہتا ہے دونوں با بیٹی ایک طرح سے عزلت نشین اور گوشہ گیر ہو چکے ہیں لوگ ان کی خیریت پوچھنے کے لیے جاتے ہیں پر وہ کسی سے نہیں ملتا ایک طرح کا خانہ نشین ہو کر رہ گیا ہے امیر اگر آپ کوشش کریں تو حسام الدین کی پہلی حالت بحال ہو سکتی ہے اس کے کھیت باغات جو اجڑ گئے ہیں دوبارہ ان پر ہریالی آ سکتی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ بستی کے مغرب اور جنوب میں جس قدر باغات اور کھیت ہیں سب کا مالک حسام الدین ہے اس کے باغات اور کھیتوں کی آپاشی کا نظام بھی بڑا امدہ تھا امیر میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کے پاس چلے جائیں اس کو تسلی دیں اس کے باغات اور کھیتوں کی بحالی کریں یہاں تک کہنے کے بعد بلال بن سلیمان جب خاموش ہوا تب اس کی طرف دیکھتی ہوئے شہاب الدین کہنے لگا محترم ابن سلیمان اگر میرے جانے سے محترم حسام الدین کے حالات بدل سکتے ہیں تو میں ایک بار نہیں سو بار اس کے ہاں جانے کیلئے تیار ہوں شہاب الدین کے ان الفاظ پر بلال بن سلیمان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی اپنی جگہ پر پوٹ کھڑا ہوا کہنے لگا اگر یہ بات ہے تو پھر ابھی میرے ساتھ چلو شہاب الدین کھڑا ہو گیا اس موقع پر منصور ترکی نے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا شہاب الدین میرے بائی آپ محترم بلال بن سلیمان کے ساتھ جائیں میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ پڑاؤ کی طرف جاتا ہوں اور جب تک آپ ان بستیوں کے سردار حسام الدین سے مل کر آتے ہیں اس وقت تک خداون نے چاہا تو میں اپنی لشکر کا پڑاؤ اس مقتب کے پاس جو کھلے میدان ہیں وہاں لے آتا ہوں شہاب الدین نے اس تجویر سے اعتفاق کیا جس پر منصور ترکی اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس چلا گیا جبکہ شہاب الدین بلال بن سلیمان کے ساتھ سامنے دکائے دینے والی بستی کا رخ کر رہا تھا اس بستی میں داخل خونے کے بعد بلال بن سلیمان ایک قلعہ نمہ حویلی کے دروازے پر رکیا بیرونی دروازہ بھی بہت بڑا تھا ایسا ہی دروازہ تھا جیسی عموماً قلعوں کا ہوتا ہے دروازے کے ساتھ لوہی کا ایک موٹا کھڑا لٹک رہا تھا اس کے دریئے بلال بن سلیمان نے دروازے پر دستک دی تھی پہلی بار دستک دینے پر اندر سے کسی رد عمل کا اظہار نہ ہوا دوسری بار جب دستک دی گئی تو دستک دینے کے توڑی دیر بعد اندر سے ایک انتہائی پرکشش نسوانی آواز سنائی دی کون ہے؟ جواب میں بلال بن سلیمان اپنا مو دروازے کے قریب لے گیا پھر مدمسی آواز میں کہنے لگا صدورہ میری بیٹی میں بلال بن سلیمان ہوں ان الفاظ کا ادا ہونا تھا کہ صدر دروازے میں جو مزید ایک چوٹا دروازہ تھا وہ کھل گیا دروازہ کھلتی ہی شہاب الدین بن مسعود کی نگاہ ایک نوخیز لڑکی پر پڑی صدورہ نام کی اس لڑکی نے بھی لمحہ بر کیلئے بلال بن سلیمان کی پیچھے شہاب الدین کو دیکھا تھا پھر ابن سلیمان کے ساتھ کسی اجنبی کو دیکھتے ہوئے وہ ایک دم بائیں جانب ہٹتے ہوئے دروازے کی اوٹ میں ہو گئی تھی اس پر بلال بن سلیمان چھوٹے سے دروازے سے اندر داخل ہوا اور دروازے کے قریب ہی کھڑے ہو کر اس نے دروازے سے لگ کر کھڑی صدورہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا بیٹھی میں اس وقت اکیلا نہیں ہوں تم جانتی ہو ہمارے سلطان علاودین خوارزم شاہ نے ان علاقوں کی حفاظت کے لیے ایک لشکر یہاں بیجا ہوا ہے جو یہاں کے دفاع حالات کو مضبوط اور مستحکم کر رہا ہے اس لشکر کا سالار اس وقت میرے ساتھ آیا ہے اس کا نام شہابدین بن مسعود ہے بلال بن سلیمان کے ان الفاظ پر صدورہ چونکی تھی لمحہ بر کیلئے اس نے احتجاج بڑے انداز میں ابن سلیمان کی طرف دیکھا پھر شکو بری آواز میں کہنے لگی ام آپ نے یہ کیا کر دیا میری قوم کے ایک مجاہد میری ملت کے ایک سالار کو آپ نے اجنبیوں کی طرح حویلے کے باہر کڑا کر دیا جیسے اس سے ہمارا کوئی تعلقی نہ ہو اتنا کہنے کے بعد صدورہ رکھی پھر کہنے لگی جو لشکر ان علاقوں کی حفاظت کیلئے آیا ہے اگر یہ اس کے سالارے آدھا ہیں تو ہماری لیے بڑے محترم ہیں آپ انہیں اندر بلائیں میں بابا کے پاس جاتی ہوں اور ان کے آنے کی اطلع انہیں کرتی ہوں آپ انہیں دیوان خانے میں لے کر آئیں اس کے ساتھی صدورہ باگتی ہوئی حویلے کے سکونتی حصے کی طرف چلی گئی تھی یہ ساری گفتگو باہر کھڑے شہاب الدین نے سن لی تھی صدورہ کے اندر چلے جانے کے بعد بلال بن سلیمان پریشان پریشان سا باہر نکلا اور شہاب الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا امیر آپ میرے ساتھ آئیے ابن سلیمان کی حالت دیکھتے ہوئے شہاب الدین مسکرایا اور کہنے لگا جس لڑکی سے آپ گفتگو کر رہے تھے اس کی گفتگو میں سن چکا ہوں آپ کو اس سلسلے میں پریشان اور فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے جواب میں بلال بن سلیمان مسکرا دیا پھر شہاب الدین کا ہاتھ پکڑ کر حبیلی میں داخل ہوا جب وہ شہاب الدین کو لے کر اس حبیلی کے دیوان خانے میں داخل ہوا تو دیوان خانے کی حالت دیکھتے ہوئے شہاب الدین کو بڑا تعجب اور ایک طرح کا دکھ بھی ہوا اس لیے کہ دیوان خانے میں ویرانی اور افسردگی تھی خاصہ بڑا دیوان خانہ تھا جس کے اندر آمنے سامنے بس دو بوسیدہ سی مسہریاں پڑی تھی جن کے اوپر پرانے بستر لگے ہوئے تھے بلال بن سلیمان اور شہاب الدین دونوں آگے بڑھ کر ایک مسہری پر ہو بیٹھے تھے کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ حبیلی کے اس دیوان خانے کے دروازے پر صدورہ نمدر ہوئی اس کے ساتھ اس کا باپ حاسام الدین بھی تھا دونوں کو دیکھتے ہوئے شہاب الدین اپنی جگہ پر اٹھ کڑا ہوا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بلال بن سلیمان بھی کھڑا ہو گیا تھا سب سے پہلے صدورہ نے شہاب الدین کو مخاطب کیا اور اپنی شہد و شیرینی برساتی آواز میں کہنے لگی میں آپ کو اپنی حویلی میں خوش آمدید کہتی ہوں ام سلیمان مجھے آپ سے متعلق بتا چکے ہیں مجھے افسوس ہے کہ جب انہوں نے دروازے پر دستک دی تو میں نے دروازہ کولا تو یہ خود اندر آ گئے اور آپ کو اجنبیوں کی طرح باہر کھڑا رکھا اس کے لئے میں معذرت خواہ ہوں صدورہ کی اس گفتگو سے شہاب الدین بڑا متاثر ہوا کہنے لگا خاتون آپ کو معذرت خواہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں اس قیویلی اور اس کے مکینوں کیلئے اجنبی تھا اور اس موقع پر میرا باہر کھڑا ہونا ہی مناسب تھا یہاں تک کہتے کہتے شہاب الدین کو رک جانا پڑا اس لئے کہ اسی دوران حسام الدین آکے بڑا پہلے اس نے شہاب الدین کو لپٹا کر اس کی پیشانی پر بوسا دیا پھر کہنے لگا آپ جیسے مجاہد ہی تو ہماری میلت ہماری قوم کا سرمایہ ہیں اگر میرے حالات پہلے جیسے ہوتے تو شاید اس حویلی میں آپ کا استقبال آپ کی مہمان نوازی بڑے مختلف انداز میں ہوتی لیکن اس کے ساتھی حسام الدین اور صدورہ دونوں باپ بیٹی سامنے والی مسحری پر ہو بیٹے تھے پھر شہاب الدین نے حسام الدین کو مخاطب کیا مجھے آپ کے حالات تفصیل کے ساتھ سنا چکے ہیں آپ کو پریشان اور فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے لشکر کا پڑاؤ پہلے جنوب کے کوہستانی سلسلوں کے پوچھتی حصوں میں تھا لیکن آپ کی طرف آنے سے پہلے محترم بلال بن سلیمان نے کہا کہ میں اپنے لشکر کا پڑاؤ ان کے مقتب کے قریب کروں اس لئے کہ بستیوں کے لوگ چاہتے ہیں کہ میرا لشکر ان کے قریب رہے وحشی خطائیوں نے ان بستیوں پر حملہ آور ہو کر یہاں کے لوگوں کی بہت لوٹ کسوٹ کی ہے آپ کے حالات مجھے ابن سلیمان نے تفصیل کے ساتھ بتائے ہیں مجھے اس خویلی کے حالات سن کر بڑا دکھ ہوا ہے آپ بے فکر رہیں خداون نے چاہا تو چند یوم کے اندر اندر ان ساری بستیوں کا جو پہلے آپاشی کا نظام تھا وہ بحال کر دیا جائے گا جو باغات کھیت اجار دیے گئے ہیں پہلے کی طرح انشاءاللہ وہ سرسبز اور سمر آور ہوں گے میں آج مغرب کی نماز کے بعد دریعہ آمو کے اس پار دشمن کے علاقوں میں ترکتاز یلغار کروں گا جگہ جگہ شرب خون ماروں گا مجھے امید ہے کہ میں وہاں سے بہت کچھ حاصل کروں گا جو چیزیں مجھے ملیں یہاں کے لوگوں میں تقسیم کر کے مجھے امید ہے کہ میں ان کی حالت سمارنے میں کامیاب ہو جاؤں گا اس لئے کہ یہاں کے لوگوں یہاں کی بستیوں کو اب سلطان علاودین خوارزم شاہ نے میرے تحفظ میں دیا ہے اور میں ان کی حفاظت اور ان کی خوب مدد کروں گا ویسے تو سب سے بڑا مدد کرنے والا اللہ ہے پر میں اسی کی مدد کے سہارے اسی کا نام لے کر دشمن پر وارد ہوں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ ہم نے اپنی حفاظت کا احتمام کر لیا ہے اور اب ہم ان پر جوابی کاروائی کرنے کے قابل بھی ہو چکے ہیں اتنا کہنے کے بعد لمحہ بر کے لیے شہابدین رکھا پھر حسام الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا میں جانتا ہوں آپ بڑی اثرت اور تنگ دستی کی زندگی بسر کر رہے ہیں خطائیوں کے حملہ آور ہونے سے پہلے جو آپ کے حالات تھے وہ مجھے بتائے گئے ہیں خداون نے چاہا تو چند مہینوں کے اندر اندر پھر آپ کے حالات ویسی ہی ہو جائیں گے اس سلسلے میں آپ کو پریشان ہونے اور فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے موسیقی